بسم اللہ صدقہ ایک آتا ہے حکوم آتا ہے کہ آپ صدقہ نصیبت کو ٹھال دیتا ہے اپنا ہوں کو ٹھال دیتا ہے تو سلسلہ میں مطلب سوال یہ تھا کہ جیسے یہ دوست کا صدقہ کیا جاتا ہے یعنی کہ مرگی کا صدقہ لوگ دیتے ہیں یا بکرے کا صدقہ دیتے ہیں کہتے ہیں اس سے مطلب کرشانیات کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بیماری ختم ہو جاتی ہے تو اسے انہی کا معاملہ اللہ تعالی کرتا تو اگر کسی شخص کے پاس اتنی مطلب طاقت نہیں ہے اتنی اصطاق نہیں رکھتا کہ وہ یعنی کہ بکرہ یبا کر کے یعنی کہ اس کا صدقہ کر سکے تو اس کے لیے یعنی کہ بہتر صدقہ کونسا ہوگا کیا اس کا طریقہ کار ہوگا نحمدہو و نسلی علیہ رسول ہیلکریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حسد محمد عقل دوستو بھائیوں اور بہنوں سب سے پہلے جو بنیادی بات میں اس سوال کے جواب میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ کہ بیماری اس خالقِ ارد و سما کی طرف سے ہے جیسے نے پوری کائرات بنائی ہے زندگی اور موت پیدا فرمائی ہم انسان کو ایک بہترین ڈھاچے میں مخلوقات سے تمام مخلوقات سے ممتاز عقل و سمجھ دے کر بنایا ہے اسی کے ہاتھ میں ہماری سانسیں اور ہر قسم کی حرکات اور سکنات ہیں وہ جب چاہتا ہے کسی کو بیمار بنا دیتا ہے اور وہ جب چاہتا ہے بیمار کو شفایابی عطا فرما دیتا ہے اس لئے مومن کا ایک ایمان یہ ہونا چاہیے کہ صرف وہی اکیلہ بیماری دینے والا اور شفایاب کرنے والا ہے اس کے سوا پوری دنیا میں پورے سنسار میں کوئی زندگی اور موت اور بیماری اور شفا پر ذرہ برابر بھی قدرت نہیں رکھتا بیماری آزمائش کے طور پر اور کبھی کبھی گناہوں اور اپنے ظلم اور زیادتی کے باعث بھی آتی ہیں ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ان دونوں حالتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عجبا لعمر المؤمن مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے اس لئے کہ ہر معاملے میں بھلائی ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میں اثر نہیں اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے اچھا ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی نخصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لئے سبر کرتا ہے یہ بھی اس کے لئے بھلائی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعو مرضاکم بصدقہ سہل جامعہ کی یہ روایت ہے صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دل کی سختی دراصل ایک بیماری ہے اس کے روحانی علاج کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کو کھانا کھلانے اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ پھیرنے کو کہا ہے آپ کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ بجھا دیتی ہے اور صحیح ترمیزی کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے اور تمہیں صدقہ دینے کا حکم دیا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جسے دشمن نے قیدی بنا لیا ہے اور اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر بان دیئے ہیں اور اسے لے کر چلے تاکہ اس کی گردن اڑا دیں تو اس قیدی نے کہا کہ میرے پاس تھوڑا زیادہ جو کچھ بال ہے میں تمہیں فدیہ دے کر اپنے کچھ اڑا لینا چاہتا ہوں پھر انہیں فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ افضل صدقہ بیماری سے پہلے دینا ہے کیونکہ موت کا کوئی ہمیں علم نہیں ہے کہ کب موت آ جائے البتہ صدقہ دینے سے پہلے چند چیزیں یہ خیال میں ضرور رکھنی چاہیے کہ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَئِن فَإِنَّ اللَّهَ بِعِي عَلِيم لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِدُّون وَمَا تُنفِقُوا مِن شَئِن فَإِنَّ اللَّهَ بِعِي عَلِيم جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو تو ہرگز بھلائی نہ پاؤگے اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے صدقہ خاموشی سے کرنا چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مال اچھے آدمی کے لیے کیا ہی بہتر ہے اس حدیث کو سحی المفرد میں نقل کے آپ کو لے کر چلتا ہوں صدقے کے بارے میں بہت خوبصورت گفتگو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْشَرُ الْمُتَصَدِّقُ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ اور قیامت کے دن ایک مومن کو جتنا اس نے صدقہ کیا ہوگا اس کے سائے میں رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو سائے افراہم فرمائے گا وَسَبْعَتُنِي ظُلِّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّ مِنْهُمْ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ اور ایک آدمی ان سات آدمیوں میں سے جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بھی ہے جو کہ چھپ کر صدقہ کیا کرتا تھا کسی کو شہرت نہیں چاہتا تھا وہ اذا كانت قرب یوم الدین وعداب یوم النشور وعداب السعیر یتقیہ العبد بالصدقہ فَكَيْفَ لَا تَكُونُ الصدقَةُ سَبَبًا فِي أَنْ يَقِيهِ اللَّهُ جَلَّهُ عَلَى مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا شیخ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا اور اللہ کے غصے سے دوری کا صدقہ قیامت کے دن سبب بن سکتا ہے تو اس دنیا میں آپ کو امر اور سلامتی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا بھی یہ وجہ اور سبب بن سکتا ہے فَتَصَدَّقِ عَبْدَ اللَّهُ فَتَصَدَّقِ عَبْدَ اللَّهُ اے اللہ کے بندے صدقہ کیا کرو وَقَدْ صَحْحَ عَلِ النَّبِي صَبْعَىٰ سَلَّمَ أَنَّهُ قَال دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَدَقَةَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا جیسا میں نے حدیث آپ کے خدمت پر پیش کری دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَدَقَةَ اپنے بیماروں کو صدقے سے علاج کیا کرو آپ ایسی نیت سے صدقہ کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کے بیماروں کو شفایابی عطا فرما دے عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے پیروں میں ایک جرح ایک کیا کہتے ہیں اس کو چوٹ لگی ہوئی تھی خون بہ رہا تھا اور اس چوٹ سے اس زخم سے سات سالوں سے خون رس رہا تھا وہ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھتا ہے کہ امام میرے لئے کوئی اس کے بارے میں علاج ہے آپ ایسے شخص کو عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ آپ ایسے موقع کو اور ایسی جگہ کو تلاش کریں جہاں پہ لوگ پیاسے ہوں پانی کو تلاش کر رہے ہوں وہاں پر پانی کا ایک کنوا لگا دیں ایک پمپ لگوا دیں ایک نلکہ لگوا دیں آپ عبداللہ ابن مبارک نے اس کو کہا کہ ایسا کر دوگے تو اللہ سے مجھے امید ہے کہ تمہیں شفایہ بھی ہو جائے گی وہ آدمی نکلا اور اسے موقع ملا اور اس جگہ کو پا لیا جہاں پر اس نے لوگوں کی ضرورت کی مطابق پانی کا ایک کنوا کھدوا دیا اللہ اکبر تو اللہ کے اس پیارے بندے نے جو مسلمان بندے کو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جو نصیحت کی تھی پانی کا جو صدقہ ہے وہ افضل صدقات میں سے ہے تو آپ پانی کے ایک بوتل بھی نیت سے کسی غریب کو پلا دیں ہمارے ہاں تو پانی کا رواج جب پانی پلاتے ہیں نا تو اس میں کشاد کی تھوڑا سا اچھا اچھا پانی پلائیں بچوں غریبوں کو تخسیم کریں آپ کو بکرا پورا زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی آپ کو کالا بکرا زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی آپ گوشت ضروری نہیں ہے کہ گوشت بیماری کو شفایہ بھی کر سکتا ہے بلکہ ایک پانی کی بوتل بھی آپ کی جو آپ اللہ کی راہ میں کسی کو پلا دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے لیے شفایہ آبی کا سبب بن سکتی ہے پانی پلائیں شیخی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا قدیم زمانے سے صلف سالحین کا خیر القرون سے لے کر اگر آج تک یہی تجربہ ہے کہ صدقہ اگر آپ کرتے ہیں تو بلائیں ٹل جاتی ہیں بیماروں کو شفا مل جاتی ہیں آپ کے بنے ہوئے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں رب کی رضا حاصل ہوتی ہے آپ کو اللہ رب العالمین نیکی آتا فرماتا ہے اور آپ کے صدقے سے اللہ رب العالمین آپ کو عرش کے سائے میں بھی جگہ آتا فرماتا ہے اگر آپ کے یہاں بیمار ہیں تو صدقہ دینے کی عادت ڈال لیجئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی صدقہ دینے والا بنائے شیخ یہ کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے بیماروں کو لے کر بڑے بڑے ہسپٹلز میں جاتے ہیں اور دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں اللہ اکبر صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر دین کے بارے میں لوگوں سے کہنا کہ دین کی خدمت کر دیجئے مسجد میں چندہ دے دیجئے مدرسے میں چندہ دے دیجئے یا کسی عالم کی مدد کر دیجئے تو کہیں گے ہاں یہتنا پیسہ ارے عقل صاحب یہ تو بہت زیادہ پیسہ ہے یہ تو مولوی حضرات بہت لوٹتے ہیں اور یہی پیسہ اس سے زیادہ پیسہ دیا آپ بیماروں کو اپنے لے کر جانے میں ٹکٹ پہ ان کی رہائش پر اور انہیں ہسپٹلز میں رکھنے پر خرچ کرتے ہیں وہاں اپنے لاکوریال خرچ کرے کروڑوں روپے خرچ کرے لیکن یہاں مسجد کے لیے آپ کہتے ہیں اوہ غالی بہت زیادہ ہے بہت کثیر ہے اگر کسی کو کہہ دیجئے کہ فلانے شخص کی مدد کر دیجئے تو ڈر لگ جاتا ہے مال ختم ہو جائے گا غریب ہو جاؤں گا لیکن یہی پیسہ ڈاکٹر کو جا کر دے دیتا ہے خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی کہ آپ کو صدقے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کالا بکرا اور کالی مرغی کٹیں بلکہ صدقے کے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشق تمرہ ایک کھجور کا بھی آپ کسی کو صدقہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا آپ کے لیے سبب بن سکتا ہے اور مسکرانا بھی کسی کے کام آنا بھی کسی بھولے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے یہی کر لیجئے آپ انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے بیماروں کو اللہ رب العالمین شفایہ بھی عطا فرما دے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ولعلہم يتفکرون أفع من الذین مكروا السیئات أن يخسف الله بهم الأرض ویأتيهم العذاب من حیث لا يشعون